وہ سامنے ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں میں دیکھتے ہیں ان کی ٹرینیں چلتی ہیں تو آئے دنے ایک دوسرا نظر آتی ہے مطلعہ جب صاف ہوتا ہوگا تو یہاں سے ٹرینیں نظر آتی ہیں ہمیں ٹرینیں نظر آتی ہیں اور ہم دور بینوں سے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں سواریوں بیٹھے ہیں نظر آتی ہیں جی ہاں ویورز میں آپ کو لے آیا ہوں پاکستان کے آخری ریلوے سٹیشن پر جو چک امرو ریلوے سٹیشن کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے 1947 سے پہلے جمو کشمیر جانے کے لیے اس ٹریک کو استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ چند ہی فاصلے پر جمو کشمیر کی بارڈر لائن موجود ہے اور اس وقت کے لوگ اس اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد یہاں سے پیدل کھچروں اور گھوڑوں کی مدد سے جمو کشمیر جائے کرتے تھے آج یہاں کے لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آج بھی یہ ریلوے ٹریک اچھی کنڈیشن پر موجود ہے لہٰذا اس اسٹیشن کو دوبارہ سے آباد کر دیا جائے کیونکہ اکثر اور بیشتر یہاں پر مارٹر گولے گرتے ہیں جس کے بعد یہاں کی عوام کو یہاں سے نکلنے کے لیے بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر ٹرانسپورٹ سسٹم کچھ زیادہ بہتر نہیں ہے حکومتوں کی جانب سے ہر دور میں یہاں پر سروے تو ضرور ہوتے رہے لیکن وہ سروے صرف فائلوں تک ہی محدود رہے اور یہاں کی عوام کی پرزور اپیل کے باوجود اس اسٹیشن کو اب تک آباد نہیں کیا گیا اسلام علیکم میورز میں ہوں آپ کا ہوس مظفر پاکستانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ آفیشل چینل آج میں آپ کو لے آیا ہوں زیرو لائن پر جمع کشمیر بورڈر پر لے آیا ہوں اور میں آپ کو یہاں کا وزیٹ کرواؤں گا یہاں پر آخری اسٹیشن ہے جس کا نام ہے چک امرو ریلوے اسٹیشن تو ہم یہاں کے مکینوں سے جانیں گے کیونکہ یہ اسٹیشن سن دوہزار پانچ کے بعد سے یعنی کہ سولہ سال گزر جانے کے بعد سے اب تک یہ اسٹیشن آباد نہیں ہے اور یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ یہ بورڈر ایریا ہے یہاں سے پیچھے چند کلومیٹر پیچھے ہی جمع کشمیر بورڈر ہے اور حالات آئے دن بگڑتے رہتے ہیں یہاں پر مارٹر گولے گرتے ہیں اور حکومت کی جانی سے کسی بھی قسم کی کوئی فیسلیٹیز نہیں دی گئی کہ جب مارٹر گولے گرتے ہیں تو یہاں کی عوام کو ٹریول کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو لے جانے کے لیے انہیں ترہاں ترہاں کی مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج میں یہاں کے مکینوں سے جاننا چاہوں گا کہ آیا ان کی ڈیمانڈ کیا ہے جی سر السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ ڈیمانڈ کی جو آپ نے بات کی ہے وہ ہماری نہیں بلکہ پورے علاقے کی ڈیمانڈ ہے ون تھاؤزنڈ سے اوپر ہماری تحصیل کے یہ گاؤں ہیں ویلچ تو یہاں کی عوام جو ہے اس کا زیادہ تار انحصار جو تھا اس ریلوے اسٹیشنوں پر تھا ریلوے ٹرین پر تھا تو جب سے یہ بند ہوئی ہے یا کسی مجبوری سے بند کی ہے یا ان کی اپنی ضرورت سے بند کی ہے لیکن عوام مشکلات سے دو چار ہیں بہت زیادہ کیونکہ ہم جب جاتے ہیں کہیں تو ہمیں بسوں میں جب سفر کرنا پڑتا ہے تو فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ یا سامان ہوتا ہے تو بہت تنگید ومیں ہوتی ہے بہت پریشانی لاکھ ہوتی ہے اگر یہ ریلوے اسٹیشن جو اگر یہ بحال حکومت کرتی ہے تو یہ اس کا یہ نہیں ہے کہ عوام کا فیضہ ہے اس میں حکومت کا بھی جو بہت فیضہ ہے اس کو بحال کرنا چاہیے یہ اگر دیکھا جائے تو یہ آخری سٹیشن ہے یہاں سے تین کلومیٹر یا ساڑھے تین کلومیٹر جمعو کی جو سرہاد ہے بارڈر ہے کشمیر کی وہ ہمارے ساتھ لگتی ہے وہ سامنے ہم دیکھتے ہیں ہم پہاڑوں میں دیکھتے ہیں ان کی ٹرینیں چلتی ہیں تو آئے دنے ایک دوسرا مطلع جب صاف ہوتا ہوگا تو یہاں سے ٹرینیں نظر آتی ہیں اور ہم دور بینوں سے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں سواریوں بیٹھیں ہیں نظر آتی ہیں اتنا قریب یہاں نہیں کہ یہاں بارڈر کا ایریا ہے قریب سے چلتی ہے قریب سے ٹرینیں ان کی چلتی ہے اور کتنی کتنی چلتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ چک امرو کوئی اس کے پیچھے کیونکہ ہر علاقے کے پیچھے کوئی نہ کوئی تاریخ ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ چک امرو ہے کیا چیز کیا کوئی تاریخ ہے اس اسٹیشن کا نام کیوں رکھا گیا ہاں جی جہاں تک ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے تو یہ جگہ جو تھی یہ ملکی یہ تھی اصل میں ایک ہندو عمرنات تو جب گورنمنٹ برطانیہ نے اس کو اسٹیشن کو یہاں پہ منتخب کیا اور ٹریک کا جو انہوں نے نقشہ بچھایا جو انہوں نے سکیم اپنی بنائی ہے وہ پلان بنایا تو یہ علاقہ جو ہے اس جگہ کو انہوں نے آخری سٹیشن بنانے کے لئے جب بات کی تو انہوں نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے تو وہ بولا کہ یہ عمرنات کی ہے انہیں بلایا تو وہ کہنے لگے کہ جناب آپ اس جگہ کو فروخت کرتے ہیں وہ کہنے لگا ہاں فروخت کس لیے کروں میں یہ وہ کہنے لگا جی ہم آپ کے لئے ریلوی سٹیشن جو ہے نا بنائیں گے یہاں پہ اور یہ لائن لے کے آئیں گے یہاں پہ ریل چلے گی کہنے لگا یہ بات ہے تو میں جگہ فروخت نہیں کرتا میں آپ کو گفٹ کروں گا لیکن ایک شرط ہے آپ اس اسٹیشن کا نام چک عمرو جو ہے نا رکھیں کیونکہ اس کا منی نام جو تھا نا جو چھوٹا نام وہ تھا عمرو جیسے آپ کسی کو نام کو چھوٹا بڑا ہوتا ہے لیکن ویسی سادہ سی وہ آدمی کہہ دیتے ہیں کہ فلان جی فلان تو عمرو سے وہ عمرو معروف تھا نام اس کا تھا عمرنات تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے سر اچھا میرے سے ایک اور شہری موجود ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا کبھی آپ لوگوں نے مل کر کیونکہ بہت پچھلی دور عقوبت میں بہت بڑا نام رہا ہے احسن اقبال کا کیونکہ یہ ڈسٹرک جو یہ شکرگڑ میں یعنی کہ جو تحصیل ہے یہ ڈسٹرک ناروال میں آتا ہے تو وہاں کے امین ہیں اور یہاں کے دانیل عزیز صاحب تھے کیا کبھی آپ لوگوں نے کوشش کی کہ ان حکام بالا تک اپنا پیغام پہنچائیں سب کے سب لوگ کیونکہ بہت بڑے علاقے یہاں پر جو گاؤں دیاد ہیں بڑے بڑے گاؤں دیاد ہیں بورڈر ایریاز گئے کبھی آپ لوگ گئے ان سے ڈیمانڈ کی آپ لوگوں نے جی ہاں وعدے تو انہوں نے بہت کیے لیکن جلسوں کی حد تک ہمیں یقین دہانی صرف کرائی گئی یہاں عملی کام کوئی نہیں ہوا جب الیکشن ہوتا ہے یا یہ فیلڈ میں نکلتے ہیں تو چاک کمرو ریلوے سٹیشن یاد آتا ہے جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے وزیر بن جاتے ہیں یہاں تک کہ یہاں کے لوگ شیخ رشید تک بھی پہنچے وہاں بھی جا کے اس کی منت سماجر کی لیکن بے سود ویورز یہ ٹریک موجود ہے ڈبل ٹریک نظر آرہا مجھے یہاں پر شاید پیچھے سنگل ٹریک ہوگا لیکن حیرت کی بات ہے کہ یہ انگریز دور کا بچھایا گیا ٹریک ہے تو اس میں کوئی نئے ٹریک تو شامل نہیں کرنا کوئی زیادہ خرچہ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ حکام بالا کو چاہیے کہ وہ سوچیں اور یہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ کو پورا کریں اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گی ریلوے سسٹم تو دنیا میں جدید سے جدید ہوتا ہوتا جا رہا ہے جو میٹرو ٹرین سسٹم تھا وہ اٹھارہ سو نوے کے اندر لنڈن میں اس کو اسٹارٹ لیا گیا ڈیمانڈ ہے اپنے چینل کے توسط سے کہ حکام بالا یہ سوچیں اور یہاں کے جو مکی ہیں ان کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے شکریہ